دکلپ کی اتفتی ہی جس آنند میں بادہ اتفتن کرنے والا ہے یہ آنند کی جو دھارہ چلتی ہے منہ راجوں کی جیون میں وہ آنند کی دھارہ تبھی ٹھوٹتی نہیں ہے کیا کہ ٹھوٹ تو سکتی ہے کیسے ٹھوٹتی ہے اپسرگ سے کہ نہیں نہیں تو پریشہوں کے آ جانے پر کہ نہیں نہیں اپسرگ اور پریشہ ہے اس آنند کی دھارہ کو ٹوڑنے میں سمرت نہیں ہوتے ہاں لیکن یہ جس طرح میں ہی پرشارتی ان صاحب سے کچھ وکلپ کھڑے ہوتے ہیں تو وہ آنند کی دھارہ چلتی ہے دیکھو بھائی یہ پریشہ اور اس سرگ اس آنند کو روکنے میں سمرت نہیں ہے لیکن اپنا ہی وکلپ اس آنند کو روک دیتا ہے اس آنند کو توڑ دیتا ہے یہاں عبود پورو ایسے اپورو آنند کی بات کر رہے ہیں ایسے نروکلپ اٹولن نہیں ہے جس کی کسی پرکار کی کوئی سلنا نہیں کی جاتاکتی ہو جس سکھ اور جس آنند کو وچنوں سے کہا نہیں جا سکتا ہو ایسا آنند جس کا بھوگ مہا منراج ماتر بھوگتے سکھ کی کھان یہ بات پیشے کی ہے ہم نے کیا چرچہ تھی وہاں کہ سارے جگت کے جیو دکھی دکھائی دیتے ہیں دھنوان رکھتی بھی دکھی ہیں نردن رکھتی بھی دکھی ہیں لیکن ماتر منراجی ایسے دکھائی دیتے ہیں جو ماتر سکھ کی کھان کا بھوگ کرتے ہیں سکھ بھوگتے ہیں ایسا نہیں کہہ رہے جس نروکلپ آنند کی یہاں بات کر رہے ہیں اس آنند کو بھرپور بھوگتے ہیں نردن جن دن بنا دکھی اور ترشنا سے دکھ میں دھنوان سبھی بھوگتے کرشت ماتر آم منراج بھوگتے سکھ کی کھان نردن جن دن بنا دکھی اور ترشنا سے دکھ میں دھنوان سبھی بھوگتے کرشت ماتر ماتر دو متاب لگا ککتے ہو سبھی بھوگتے کرشت ماتر سبھی بھوگتے کرشت ماتر اب ماتر کو ادھر لگا لو سبھی بھوگتے کشت ماتر منراج بھوگتے سکھ کی کھان ماتر منراجی ہیتے ہیں ماتر منراجی ہیتے ہیں جو سکھ کی کھان کو بھوگتے ہیں گیانی جی اس سکھ بھوگتے ہیں لیکن سکھ کی کھان جنہیں مل گئی ہے وہ تو منراجی ہے یعنی جی اس سکھ کی کھان گا ہے یعنی جی اس سکھ بھوگ لیتے ہیں باہر لارک کرت دکھ بھوگتے ہیں انتر سکھ رت گٹا گٹی لیکن سکھ کا جو کھجانہ مل گیا ہے وہ منراجیوں کے جی اس سکھ میں ہوتا ہے دیکھیں جو رائے یہاں پڑھتے ہیں اپن کیا گجب بات کہنا چاہتے ہیں یہ جی اس سوپر کی کرنا کرنا دیا ہے اندریوں اور من کو وشم کرنا دم ہے پر پزارتوں سے راج چھوڑنا تیاغ ہے دیکھو اس کی بھی خوب بات کی ہے اپنے تیاغلی تیاغ کس کا نام ہے راج تیاغ ہی تیاغ ہے راج بیش کا تیاغ ایسے کمتی تھی نا اپنے ایک آج بار پہلے پڑھی ہے اسی سندر میں پڑھی ہے نہیں اسی پرنگتی کے سندر میں دیانت رائے جی کی وہ پرنگتی یاد کی تھی تیاغ راج بیروز دیکھو تیاغ راج بیروز دیکھو یہ ہے پر پزارتوں سے راج چھوڑنا اسے تیاغ کہتے ہیں اس کا سیدھا سیدھا سار سے نکلا کہ پر پزارتوں کے چھوڑنے کو تیاغ نہیں کہتے ہیں وطوں کے چھوڑنے کو تیاغ نہیں کہتے پزارتوں کے چھوڑنے کو تیاغ نہیں کہتے وشیوں کے چھوڑنے کو تیاغ نہیں کہتے تو پھر کیا کہ پر پزارتوں کے پرتی راج چھوڑنے کو تیاغ کہتے ہیں اندری من کو وشمے کرنا وہ دم ہے کیسے کریں اندریوں کو بشمے اندریوں کو بشمے کرنے کے لیے کیا اندریائیں نئی ہوگے تو بشمے ہو جائے گی آنکھیں نئی ہو کان نئے ہو تو آنکھ ناکھ کان بشمے ہو جائیں گے نا پھر ایک اندری جیوہوں کے تو رکھنا گران چکشو کرن یہ چار اندریائیں بشمے ہی ہوتی ہوگی ہوتی نہیں ہے تو نئی ہونے کا نام بشمے کرنا نئی ہے تو کیا کریں تو ان کے مادیام سے دیکھنا جاننا بند کر دے ان کی پرورتی بند کر دے آنکھوں سے دیکھیں نئی یہ نئی نئی کہ آنکھیں پھوڑ لے یہ بھی نئی تو کیا کریں کہ آنکھوں سے جانتے ہوئے دیکھتے ہوئے بھی تنمین راگ ویروض پانچیندری جہن پد پاو جو رات رام جی نے جو پریوک کیا ہے تنمین راگ ویروض اس کا نام ہے پانچیندری جہن پد پاو آنکھ سے دیکھیں کانتے سنیں کوئی بات نہیں سن رہے اور پیشے تو ایسا علمکارک بہشاں میں پریوک کیا تھا کہ بڑاپے میں آتر کے کانتے اس لئے بھی سنائی دیتا نینڈے وچن نہیں سن سکیں اتہ بہرے ہیں کان ہم وہ سن نہیں سکیں آتمان نینڈا روپ شبد گجب کیا ہے یہاں تو واقتہ میں آتمان و شافتان میں گھڑ بڑھ راچارے دیو نے کہتے گجب گجب کی باتیں کہی ہیں آپ کیوں نہیں دیکھیں آپ کیا دیکھوں گے دیکھنے یوگی کچھ بچہ نہیں ہے اور دیکھ دیکھ کر کے آپ کو وکلپ کھڑے ہوتے ہیں اسے دیکھنا ہی کم ہو جائے آپ دیکھ ہی مہی سکتے جتنا دیکھتے ہو جتنا دیکھتا ہے اتنا چوکتے ہو گھر میں پریوار میں آپ دیکھ بھی مت دیکھ کر کے بھی بینا دیکھیں ہی رہو ہم نے سنا ہی نہیں یا تو آپ نہیں سنا ایسے ہو جاؤ اور یا آپ ایسے نہیں ہو پاتے ہو تو پھر سننا ہی کم ہو جائے گا کہ آپ سنی نہیں پاؤں گی تو یہ طرح کی چرچائیں یہاں کی اندریہ اور من کو ہاں اس طرح کرتے بلکل 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 یہ کوئی بیترہ کی تھوڑی نہ ہو گئے تو ہوتا ہے یہ پریشنشو اٹھائے ایسا لگتا ہے ہمارے کہ ہم تو راکدش کرتے ہیں من ہے پنچندری ہے سمجھدار ہے مکھی مچھے کس سے راک کرتے ہوگی کس سے دیش کرتے ہوگی اور مکھی مچھے کی بھی بات خیال میں آتی ہے پیڑ پوزوں کو کس سے راکدش ہو ایک اندریہ جیووں کو پرتوکائی جلکائی اگنی وائوکائی یہ راکدش کے بینا تو کوئی ہے نئی جیو جتنے جیو لکھائی دیتے ہیں اگنی مچھے درشتی سب راکدشی ہیں اور یہ کہا جائے کہ مدفوے گھنفتان تک سب راکدش والے ہیں بھومی کا نوصار کسی کے کام کسی کے زیادہ پنچ اندریہ اندریہ وشیوں کی پورتی تو نہیں ہو پاتی لیکن اندریہ وشیوں کی پرابتی نئے ہونے سے کھیت کے انتاور دکھ تو ہے آئیدوان لیجیہ ہم نہیں دیکھ پائیں تو کیا چکچو اندریہ مطلب نہیں دیکھ پا رہے ہیں تو کیا سکھی ہو جائیں گی چلو ایک اندریہ کے وشی سے روٹی ملی دکھی ہوتے ہیں کانوں کے سنائی نہیں دے ہوئے تو اور دکھی ہوتے ہیں ایک اندریہ کی جو چیشتہ ہے وہ چیشتہ ٹھیک اسی پرکار کی چیشتہ ہے جس پرکار کانوں میں کچھ کھیلے شوک کر کان دہرے کر دیے جائیں آنکھیں پھوڑ دی جائیں یہ نا سگند درگند کا گیان نئے ہو تکے ایسے ناکھ کات دی جائیں جیپ کات دی جائیں اور ہاتھ پاہوں کات کر کے پٹک دیا جائیں اور پھر بھی پرانانت نئے ہوئے سہے سے تڑکتا ہوا جیتی کیا کر سکتا ہے لیکن ناکھیں کی ایسی دشا ہے چیشتہ نہیں رہے پھوچھو آپ میں نے پڑھتے کسی پرکار کا سمپرک نہیں ہے ہاتھ پاؤں کٹ گئے ہیں اب پڑھا ہے ہاتھ بھی نہیں ہے اور پیر بھی نہیں ہے چل نہیں سکتا ہے اور ہل نہیں سکتا ہے برابت سب کے تو سکتا ہے کے بھی نہیں سکتا ہے بول بھی نہیں سکتا ہے کیونکہ جیپ کاٹ دی گئی ہے رسنا اندری نہیں ہے ڈاکو بند کر دیتے ہیں 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 اکو بند کر دیتے ہیں ڈاکو بند کر دیتے ہیں ایک اندری جیوز کا دکھ نہیں کہا جا سکتا اور سدھوں کا آنند نہیں کہا جا سکتا آپ کو وڑنن کرنا ہوگا بیچ کے تو بہت وڑنن مل کر سکیں گے آپ لیکن نہ تو آپ سدھوں کے سکھا وڑنن کر سکتے ہو اور نہ نگو دیا کہ دکھوں کا وڑنن کر سکتے ہو کیسے ہیں بہت ہے بہت ہے کچھ تو بہت کیا کہیں بہت ہے کہاں نہیں جا سکتا کچھ تو گوز آؤ بہت ہے کہیں نہیں سکتے تھا بول نہیں نہیں سکتے کہ کچھ تو وڑنن آپ کو نگو دیا جیووں کا وڑنن دو لائن تو زیادہ نہیں ملے گا تین شاکتر میں ایک سوات میں اٹھ دس بار جنویوں مریوں بھائیوں دکھ بار نکسی بھومی جل پاوک بھائیوں پاون پرتیک بنا سپتی تھے ہوں پھر دورنب لائی جو چند آمین پچھ رس کی بات چلو اب ایک ہندری کی بات سکتا ہم دو لائی چاروں سنگیاں ہوتی ہیں کیا آرد ہے میں سن پڑھی چاروں سنگیاں ہوتی ہیں اب اب بولو اب ایک ہندری اب وڑنن کرو اب اور اس سے زیادہ اب بہر کیا وڑنن کریں صاحب بہر کوئی بات ہی نہیں بہر شاستروں میں کچھ اچھا لیتی نہیں کہ صدوں کے سکھ کے بارے میں وڑنن کرو آر آگ آر آنند تو سکھ ہے آز آ ، عد ثوفر کہاں all kyre دے اوال gosh کے سکھوں کا بڑنن کرنا یہ ہو بہر دو دکھوں کا بڑنن بھی کرتے ہیں تیکید اس کی علاہ کو کرتے ہیں اب باع آنندوں کے سکھوں کا کرتے ہیں دے اوانندäg کررن تم قابل کرنہ آپوں سے کہہ سکتے ہیں جا کتے ناcomes لے ہوں کہ کتے روپ بنا سکتے ہیں ہوتی ہے تالی بجائیں اتنی دوری تک گمن کر لے ہیں انیس پرکار کے دیوانگنائے ہیں ردیاں ہیں آنکھے تو تھاٹی گھجب کے ہیں ساتھ کیا کہیں دیوگتی کے جیوہوں کو شارج کسی پرکار کی کوئی بیتنا نہیں ہے منوانچت مشیوں کی پرابتی ہوتی ہے چھو رتویں ایک پر پلتی پھولتی بڑا آنند ہے مایا کے مایا مائی کتنے پرکار کے روپ بنا لے ہو گائب ہو جاؤ دیوگتی کا وردن کر رہا ہو تو کئی بھی بھی بڑے جا سکتے ہیں لیکن سندھوں کے آنند کا وردن کر رہا ہو تو آنند سے سکھ ہے اسی لیے تو کہہ دیا ہے کیا بچان اگوچہ یہ شبد یہاں دیئے ہیں جو ہم نے پڑھے ہیں دیکھو کہاں تک آگئے اپن سوہ پر کی کرونا کرنا دیا ہے اندری امن کو وشمے کرنا دم ہے پرپدارتوں سے راکھ چھوڑنا تیاغ ہے اور ویتراغ دشا روپ سکھی یہ سمادی ہے ان کی پرمپرہ روپ مارگ پر پریسنشیل ہوتا ہوا ان کی پرمپرہ روپ مارگ پر پریسنشیل ہوتا ہوا نش کپٹ ہو کر گمن کر اپدیش دی رہے ہیں پریسنا دی رہے ہیں اپدیش آتماک شیلی میں پریوک کر رہے ہیں گمن کر ایسا کر پریسنشیل ہو کر کے گمن کر یہی مارگ ارے صاحب بہت کچھن ہے یہ مارگ تو یہ تیم مرتازنہ کا مارگ تو بہت کچھن ہے یہ تو کانٹوں بھرا مارگ ہے پہ چلنا بہت کچھن ہے کتنے کشت ہیں ارے کہیں جنگلی جانوار کہیں قرور پشو اور دنش مشک نگنتہ سرجی گرمی کے دکھ گرمی بڑھ گئی تھی پھر سوڑی سی تھند بڑھ گئی پھر ہوا میں سوڑی چندک لگ دیکھو آپ کیسے ہر پرکار کے محصم میں سرجی گرمی کے دکھ ہیں ننگے پاؤں چلنا داں چل رہا ہے ڈاکٹر کو دکھا نہیں سکتے ہیں بھوژن ایسا کر دیا ہے پریشہوں کی چرچہ کرتے ہوئے سروار سجی بھی کی تھی بھی آت کیا بہت کمار بھی جن سے پجیباد آچارے دیو نے ایسا بھوژن خالی آئے ہے پیات لگ رہی ہے کنٹ سوک رہے ہیں گلہ رند گیا ہے بھونت پانی پی نہیں سکتے ہیں نیم ہے پرسگیا ہے کیسا ترشیہ بھی دنا ہوتی ہوگی ترشیہ پریشے کیسا ہوتا ہوگا نہیں ہوگی لوں چل رہی ہے بھینکر گرمی لگ رہی ہے کتنے بہت کشت ہیں بھئی اس مارگ میں تو آج جس مارگ کی بات کر رہے ہو پنچندری وشیوں کو وشمے کرنا راگ شوڑنا اور یہ کرونا میں جیون جینا بہت کشت ہے کہتے ہیں کہ نہیں نہیں جس مارگ پر ہم کمن کرنے کی بات کر رہے ہیں اس مارگ میں کشت نہیں ہے کہ آنند ہے دکھتا تو نہیں ہے کہ اتنی نہیں دکھتا کہ کہا نہیں جانتا یہی مارگ تجھے وچن اور گوچر گوچر منہ ہوتا ہے جانا جاتا کہ گوچر جاننا پتہ لگنا گوچر کارتے ہے اندریوں کے مادیم سے پکڑ میں آنا من کے مادیم سے پکڑ میں آنا جیان کے مادیم سے پکڑ میں آنا جیان کا وشیہ بننا اسے گوچر کہتے ہیں اور گوچر جیان کا وشیہ نہیں بن سکے بچن آگوچر بچن سے پکڑنے نہیں آتا بچن سے کہاں نہیں جا تک اس کا نام ہے بچن آگوچر اور کہتا نرکلپ کہاں نہیں جا سکتا اور جس میں وکلپ بھی نہیں ہے وکلپ سے پار ہونے پر جس آنند کی پرابطی ہوتی ہو بچن آگوچر اور نرکلپ پرمپد کی پرابطی کرائے گا یہ مارد یہ راکتہ کہاں جاتا ہے یہ راکتہ کونسی جگہ پر جاتا ہے یہ راکتہ آپ کو پرمپد کی اور لے جائے گا ایسا کہہ رہے ہیں نرکلپ پرمپد کی پرابطی کرائے گا بھاوات جس پرکار کوئی اپنے عشت اسطحان پر جانے کے لیے صحیح راکتے پر سیدھا چلا جائے تو بے اس نگر میں اوشے پہنچے گا وہ سیدھا راکتہ صحیح راکتے پر چل رہا ہے اس سطحان پر جانے کے لیے چل رہا ہے اور چل رہا ہے یہ مارد پر بات چلنا اور صحیح دشا میں چلنا یہ دو باتیں ہیں دشا صحیح ہوئے اور صحیح دشا بزلتی رہے ہو گیا کام ارے صحاب چلنے زو آپ تو چلو کدھر تم تو چلو سوچو ہی مت چلو تم کدھر پہنچوں گے تم پتا نہیں بینا نقش کیا ہوئی چل دی ہے تو پتا نہیں کہا پہنچوں گے اس لئے کیا بات کہنا چاہتے ہیں آچارے دیو یہ کہنا چاہتے ہیں پہلے کرو نکی کدھر جانا ہے پہلے کرو نرنے کدھر جانا ہے اور یہ سوچ لیا ہم نے مکتی پرابط کرنا ہے اور پھر قدم بڑھاؤ پھر کیا ہوگا کہ اوشیو اس منجل تک پہنچ جاؤ گے اسی پرکار جو جیو سممک گیان سممک چارتر روپ سچے موکش مارگ میں گربت دیکھو کیا کہہ رہے ہیں سممک جیان اور سممک چارتر روپی سچا موکش مارگ اس میں گربت دیا دم تیاغ آدھی میں نش کپٹ ہو کر پرابرتے گا پہنچ جیو موکش کی پرابطی کرے گا یا دی کپٹ سے یک تو ہو کر کے پرابرتے گا تو سوچے گا سیدھا کہ مکتی مل جائے گی لیکن ملے گی مالا تیرتا ہے جاپ کرتا ہے تو سوچتا ہے کچھ نہ کچھ تو ہستے سکتی ہوگی لیکن میں کر رہا ہوں جاپ کرتے کرتے بھی کسی نے کوئی بتلا دیا کوئی منتر یا آپ اس منتر کا جاپ کیا کروں کسی نے کوئی منتر کا جاپ کیا کروں اور پھر جاپ کرتے سمیں جس چیز کا جاپ کیا جا رہا ہے وہ تو دکھتے نہیں جس کے لیے جاپ کیا کر رہے ہو آپ وہ دکھتا ہے کسی نے کوئی منتر کیا جاپ کروں تو وہ مریم شریم کلیم جو بھی منتر بتا دیا کوئی اس منتر کا جاپ کروں اس منتر سے کیا ہوگا کہ آپ کے اوپر کوئی سنکت نہیں آئے گا یا آپ کے اوپر کوئی سنکت آگیا ہے یہ سنکت اس سے مل جائے گا اب جاپ کرتے سمیں وہ جس کا جاپ کر رہے ہیں اس ارنس پرماتما کا جن سنکت پرماتما کا جن کا ایک سوارڈ بار ہم نام لے رہے ہیں وہ تو یاد آتے نہیں ہے وہ دکھتا سنکت نہیں آئے گا سنکت نہیں آئے گا اس سے سنکت سے نکر جاؤں گا یہ سنکت سے بچا لے گا میرے کو یہ کہہ رہے ہیں نش کپٹ ہو کر کرو نیروانچک ہو کر کہ وانشا تو اندر میں بنی ہوئی ہے اندر میں تو یہ چیز برابر چل رہی ہے آپ کے کچھ بھاونا بنی ہوئی ہے ہر چیز کے بارے میں اب اتیاک کے بارے میں لگا لو چہہندری وشی شوڑنے کے بارے میں لگا لو کشائی شوڑنے کے بارے میں کسی بھی چیز کے بارے میں اندر میں کچھ بھاونا اور وکل دوسرے پرکار کے چل رہے ہیں تو کام نہیں چلے گا انترنگ سے وہ سب ٹوٹے اور بھائی رنگ میں یہ سب پرورتی ہو اسی پرکار جو جیو سمجھ گیاں اور سمجھ چارتر روپ سمجھ گیاں کی بات اس لیے کہہ دی کہ سمجھ ہونی چاہیے اور سمجھ چارتر کی بات اس لیے کہہ دی کہ سمجھ پورا پرورتن ہونا چاہیے سمجھ گیاں اور سمجھ چارتر روپ موکش مارگ میں سمجھ گیاں اور سمجھ درچن نہیں ایک ہی گھوٹ سب گھر بھی تے جیان میں جاننا آگیا اور چارتر میں پرورتن آگیا اور جان کر پرورتن کرو اور پرورتن کرنے سے پہلے جانو دوسرے پر بات ہوگی کوئی بھی پرورتی کرنا چاہتے ہو تو جان کر پرورتی کرو سمجھ کر کرو اور کر رہے ہو پہلے سمجھو تو بعد میں سمجھ پورا پرورتی کرو تو اس طرح سے یہ کرتے ہوئے جب ان چیزوں کا پالن کرے گا اور نشکپٹ ہو کر پرورتے گا میں اوشیہی موکش کی پرورتی کرے گا اوشیہی اوشیہ میں یہ ہو اوشیہی موکش کی پرورتی کرے گا دیکھیں کیا شکتیں کچھ میس پرینٹ جیسا لکھ رہا ہے میں سادھن تو کروں گا میں ہی لگ رہا ہے یدی پرانتو یدی میں میں سادھن تو کروں گا پرانتو یدی سدھی کی پراغتی نہیں ہوئی تو دیکھو لوگوں کو شنکہ تو رہتی ہے آپ کہیں یہ چھوڑ دو وہ چھوڑ دو ایسا کرو کسی طرح کی باتیں آتی ہیں میں چھوڑ بھی دوں اپرورو نہیں ملے تو دونوں طرف سے گیا چھوڑ گیا کٹ دو میں نے اس کو کٹ بھی دیا مرد بھی پراغت نہیں ہوئی تو یہ دیکھ رہے ہیں میرے کو دیکھ رہے تھے آپ کے کہنے سے میں نے یہ کر بھی لیا فلم ہی ملا تو آپ یہ گھر ہو کہ تم ایسا کرو تم پنچندری وشیوں کو چھوڑو آپ کے کہنے سے ہم نے ٹی وی دیکھنا بھی بند کر دیا آپ کے کہنے سے ہم نے کھانے پینے کی پرتی کھانے پی تے تو ہیں لیکن جو کھانے پینے کی پرتی جو ایک لالسا تھی جو ایک آتک کی تھی وہ ٹوٹ گئی اب اب وہ رسپ نہیں رہا آپ کے کہنے سے اب چھوڑوا بھی دیا آپ نے میرے وہ بہت شوق تھا کیا اب میں نے چھوڑ دیا ملا تھی آپ کو یہ تنا شوق تھا یہ آپ نے دھرم کے نام پر چھوڑا ہے اور پھر یہ دی نہیں ملا تو کیا ہوگا ایسا سب کو شنکہ ہوتی ہے پھر تو ہم کھانے پینے سے بھی جائیں گے اور ہم تیاغ سماجی کے مارک پر بھی چلوں گا پرنٹو یدی صدی کی پرابتی نہیں ہوئی تو آپ کے چتے میں ایسی شنکہ کھڑی ہو اس کے پہلے ہی ٹوڑرمال جی کہہ رہے ہیں یدی ایسا نہیں ہوا تو ایسا بھرم کر کے شسلمت ہونا کیا پتہ صاحب کرتو رہا ہوں کیا پتہ صاحب 20 سال ہوئے سنتے ہوئے ہمارک پتہ رہے ہیں شیطیل ہو کر کے کر رہا ہے پرشارتی ہو کر کے نہیں کر رہا اوششے میں اسے آنند کی پرابتی ہوگی ایسا درد نشے کر کے دی کرے وہ آنند کی پرابتی ہوئے بنا نہیں کیونکہ آنند کا مارگ ہے کشت کا مارگ نہیں لیکجل ہو رہا ہے لیکجل ہو رہا ہے گبراتا ہے ڈرتا ہے اس کی شردہ دل بل دکھائی جیسی ہے کرتا ہے اس سے اچھا تو نہیں کرے جو اچھا مطلب کہتے ہیں نا روتے روتے جائے تو مرے گی خبر لائے ایسا بلتے ہیں نا کام کرنے کے پہلے ہی تو روتا روتا میرے سے نہیں ہوگا نہیں میں کرتا دوں گا لیکن آپ کسی اور سے ہی کرالو تو تو مت ہی کر کیا کرے گا کیا کرے گا لشر دکھائی جیرے اور کسی کو کام ہاں بلکل ہو جائے گا یہ ایسا یوگی وقت آجا کام تو ہو گیا اس پرشارت سے کام ہوتا ہے ایسی درڑتا ہونی چیئے یہ کہہ رہے ہیں کہ سہیم سادنہ کے مارک پر چلے گا تو مکتی ملے گا کیوں نہیں ملے گی صاحب اوشے پرابط کروں گا میں میں اوشے ہی مکتی کی پرابطی کروں گا دیکھو آپ اس مارک پر چل کر کے دوسرا کہتا ہے صاحب آپ کہہ تو رہے ہو لیکن کشت تو بہت ہے چلو اس کشت کے بعد آپ نے بھی وہ مل جائے تو اپن کشت بھی تھی لیں گی کوئی بات نہیں آلی کشت لگ رہا ہوں ایسا پیڑا بھی لگ رہی ہے ایسا شتل ہونا یوگی نہیں ہے یہ برہم کے بڑوں سے پھر دیکھو کوئی بات نہیں پھر دیکھو کجا چھوڑتا بھی نہیں ہے چھوڑ تو دیا لیکن پھر بھی اب نہیں ملے گا پھر دوبارہ آپ نے کونتا فرق پڑ رہا ہے دوبارہ آ جائیں پھر جن کا تیاک کر کے جاتا ہے وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ دیکھو آپ کو یہ نہیں ملے اور آپ کو تھوڑا سا لگے نہ واپس آ جانا دروازے آپ کے لئے پھلے مرشی بات میں وہ کھان میں لے گے تھے نا مرشی پیشنے والی ہاں لے گے ساتھ میں کیا پتا اوہ سوگند میں آنند نہیں آئے جن پھولوں کے آنند کی بات کر رہے ہیں ایسا ہی لگتا ہے اس کو پتا نہیں کیا ہوگا ٹوڑر مل جی نے اس پیشنے شبزوں میں کہوں کہ بھاوار سے ٹوڑر مل جی کہا بہت درڑکا پھروت بات کرتے ہیں یہ یہ کہتے ہیں ایسا ڈھیلا ہونے سے کام نہیں چلے گا درڑکا چاہیے رضے میں میں سازنا تو کروں گا شتیر ہوگے کہہ رہا ہے میں سازنا تو کروں گا پرم تو ارم تو نیچی یہ بیج بیج میں پرم تو مطلق آو یدید سر جی کی پرابتی نہیں ہوئی تو پھر صحیح صحیح بتاؤ پھر مل تو جائے گا میں گھر بھی چھوڑ دوں جنگل میں بھی چلا جاؤں روٹی پانی سے بھی جاؤں بھرا پورا پریبار ہے سب پرکار کی سکس ویدائیں ہیں آنند ہے راج پاٹ ہے محل مکان گھر بار سب کو چھوڑ کر چلا بھی جاؤں نہیں ملا تو مل تو جائے گا آپ گارنٹی لے میں کیا گارنٹی لوں وہ کسی گارنٹی لے تیرے میں درڑتا ہوگی تیرے میں یوگیتہ ہوگی تو سب رابط کر لے گا اور تیرے میں یوگیتہ ہو دھڑتا نہیں ہے شتل پرناموں سے پرابط نہیں کرتا جائے گا پھر الٹا دھرم کو اور برنام کرے گا کیا رجہ راجہوں کے ساتھ میں کیا ہوا رشب دیو کے ساتھ میں دکھشا لے لی انہوں نے اب پھر کیا ہوا شتل ہوگئے میں صاحب ملے گا کیا پتا ہے تو کھڑے ہوگئے اب ملتا بھی ہے کہ نہیں ملتا ہے ان کو پتا نہیں کیا ہے کون سے دھیان میں کڑے ہوگئے ہیں کھانے نہیں جارے کھانے کے لیے نہیں جارے بھوک نہیں لگی ہے ہم کیا کریں یہ کہہ رہے ہیں سدھی کی پرابطی نہیں ہوئی تو ایسا بھرم کر کے شتل مت ہونا اس سادھم سے سادھے کی سدھی اوشی ہوتی ہے کون سے سادھم سے اگیو اپنے لینا اندری وشیعوں کا شمن کرنے سے کشائیوں کا شمن یا اندریوں کا دھمن کرنے سے سہیم کے مارک پر چلنے سے سمجھ جان اور سمجھ چارکتر کو ساتھ میں لے کر پرورسن کرنے سے پریتنشیل ہو کر یتنشیل ہو کر پرورسن کرنے سے سادھے کی سدھی جس سادھے کو آپ چاہتے ہیں اس کی سدھی اوشی ہی ہوگی اوشی ہی پرابط ہوتی ہے ایسا کہہ رہے ہیں اس لئے بھید گیان اور بھیترابط پرابط کرو کیونکہ یہ بھید گیان اور بھیترابط کا مارک یہ ہے اس پرکار یہاں یہ پچھلی پر پریرانہ دی انہوں نے اس مارک پر چلنے کی کیسے چلیں اس مارک پر یہ بھی بتا دو ہمارے کو ٹھیک ہے صاحب آپ نے اس مارک پر چلنے کی پریرانہ دی ہے اور ہم در نشہ کرتے ہیں کہ اس مارک پر چلیں گے لیکن چلیں کیسے کیا اس مارک پر پیروں سے چلا جاتا ہے اس مارک پر چلتے کیسے ہیں تو یہ کہہ رہے ہیں دید گیان اور ویتراکتہ کے مارک پر چلا جاتا ہے بیویق پوروک پریگرہ کے تیاغ روپ موکش مارک جیو کو موکش پت کی پرابطی کرانے والا ہے بیویق پوروک پریگرہ کے تیاغ ایسا نہیں گھر میں بہت پریشانیاں تھی اور تیاغ دیا بنے جنجٹ سے مکت ہوگئے روز روز کی جنجٹ ایک بار چھوڑکی نکل گئے ہم تو دیکھی جائے گی جو ہوگا تو ہوگا ایسے چھوڑنے والے تو کئی دکھتے ہیں گھر میں کسی کی مرتی ہو گئی اور چھوڑے در کے چل دیئے گوہتم بدج ایسے بھی مطلب جنجٹ کچھ دکھائی تھی گھر میں پریشانیاں دکھائی تھی جنجال آکھلتا دکھائی تھی گھر میں روز روز چینشن روز روز کا جھڑا چھوڑ کر کے دیکھلو جھڑے سے تو بچ جائیں گے ہم در ہم یہ تینشن تو نہیں ہوگی ایسے وچار پوروک نہیں یہ کہہ رہے ہیں بیویق پوروک پریگرہ کا تھیاگ کریں سوکھا نرنے کر کے اس میں سکھ و آنند نہیں ہے جو جیو موکش مارگ میں گون کرتے ہیں انہیں موکشپت کی پرابتی اوشیہ ہوتی ہے اس طرح یہ پریگرہ کا تھیاگ موکشپت پرابت کرانے والا ہے اس کے پریرے میں آگامی چند میں دینے والے ہیں اپنی ایک سو آٹھ نمبر کے شلوک کی چرچہ کھل پڑیں گے آج کا اپنا سمیں لگ بھر ہوگیا ہے میں جانا دھن سبھاگی ہوں میں جانا دھن سبھاگی میں ہوں اپن گل میں سیم پور پرچی مجھ میں کچھ گاند نہیں میں اشنا روکی اشپرشی پر سے کچھ بھی کم باند نہیں میں امد راگ سے دن بیج سے بھی بہت ایسنی لعال آم میں ہوں اکھا نہ چاہتاں نبی جرس میں مجھ میں روکی روکی باہر میں ہی میرا کرتا لڑتا مجھ میں پڑتا کچھ کام نہیں میں مجھ میں رہنے لڑتا udj کچھ he موسیقی 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 موسیقی